دو تین باتیں نصیتیں یاد رکھنے والقاظمین الغیس کی ایک جب غصہ آئے اس وقت کوئی کلام نہ کرے غصے میں جو مو سے نکلے گا اچھا نہیں ہوگا کیا؟ غصہ آئے تو بلکل ہوت سینے بھن خاموش ہو جائے ایک بات اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں غصے اگر باتیں دو باتیں تیسری فوراں چھنڈا پانی کا گلاس مگوائیں تین بار درود شریف پڑھیں اور گلاس پیئیں اور بیٹھ چاہیں اس وقت اٹھیں یا اس وقت بولیں جب غصہ جا چکا اب غصہ آپ کو تن تبرا کرتا رہے گا اندر غصہ آیا ہوا ہے وہاں پر سوچ رہا ہے وہ انہوں نے منع کر دیا بولنا نہیں کب ایدھر جا کب ایدھر جا جو کچھ بھی ہے اگر کسی سے پھر بھی کنٹرول نہ ہو تو ایک تقیہ لے کے رکھنے تقیہ روحی کا بھرا ہوا اس کو مکے مارے یہ سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ علاج ہے غصہ اگر آئے اور نکالنے کو جی کرے اور میراجید کے پاس آدمی کوئی نوہ نکالنے کے لیے تقیہ کو گھسو نہ مارے مکے مارے اے خوب اتنے مارے زور زور سے اور غصہ بڑھائے تاکہ پورا غصہ نکل جائے بس بولنا کچھ نہیں یہ میں آپ کو سادہ سے دو تین علاج بتا دی اور درود پاک پڑھیں اور چھنڈا پانی پھینے اور بیٹھ چاہیں کلام نہ کریں مشک کرتے رہیں سال چھے مہینے دو سال ایک عرصہ رفتہ رفتہ انشاءاللہ ضبط کی مشک ہو جائے کیا ضبط کی مشک ہو جائے گی پھر کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اپنے آپ بھی غصہ پینے کا قریقہ آ جائے غصہ پی لیں گے اور جس شخص سمجھ لیں جس شخص نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اس نے نفس کے آدھے شر پر قابو پا لیا جس نے اپنے غصے پر غصے کو پی لیا پینا سیکھ لیا اس نے نفس کے آدھے شر سے پناہ لے دی حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ اکرام سے پیلوان کون ہوتا ہے حضور جو کشتی میں گرا دے سب کو فرمایا نہیں وہ پیلوان نہیں پیلوان وہ ہے جسے غصہ آئے اور وہ پی جائے یعنی اس نے نفس کو گرا دیا غصہ پینے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے تو پیلوان وہ ہے جو نفس کو لکا رہا دے والکازمین الغیر غصہ پی جاؤ غصے سے ذہن منفی ہو جاتا ہے سوچ مصبت اچھی اور پاکیزہ نہیں رہتی ہے موسیقا 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 موسیقا